کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس جگہ پہ ڈوکٹر بیٹھا ہوتا ہے نا کوئی لوکل ڈوکٹر وہ وہاں پہ اگر کوئی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے نا تو وہ اسی ہی جگہ کے آس پاس سے ملتی یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے کیونکہ ان ڈوکٹرز نے کمیشن کھایا ہوتا ہے ان کمپنیوں سے لوکل کمپنی سے کہ ہم آپ کی دعائیاں لکھ کے دیں گے یہ گائز یہ دیکھیں یہ لوگ کیسے رہتے ہیں مطلب کے نا آنڈی زبردست ماشاءاللہ آنڈی زبردست آلہمدللہ اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب آج ناہور میں میرا آج ملتا ہے کوئی پندرمہ سولمہ دن ہے اور بڑا اچھا سسٹم چل رہا ہے مزا آ رہا ہے بس آپ کی انفیکشن جو ہے وہ پیک پہ پہ پہنچ گیا ہے مطلب کے یہاں پہ نہ سنویف کی وجہ سے بہت انفیکشن ہو گیا ہے گائز اچھد بھائی کی آنکھ میں بچھر پہ چلا گیا تھا ابھی یہ نقصان ہوتا ہے یہ نقصان ہوتا ہے یہاں پہ جب آپ بغیر اس کے چلاتے ہیں نا مور ٹائکل بغیر اینک کے یا ہیلمٹ کے تو یہ اس آب کتاب ہوتا ہے یہ دیکھیں گائز یہاں دیکھیں پک رہی ہیں اور کسی کی شادی کا فنکشن ہے ہم اس وقت جا رہے ہیں ذرا آؤٹنگ پہ تو یہ میرے پیچھے آپ کو گلی ساڑھی نظر اوہ بچے مرے گئے یہ بچے آج کل کے بڑے شیطان ہیں یہ یعنی کہ رستوں میں نا پنکاریاں لگانا شروع ہو جاتے ہیں تو حسد بھائی وہ پاپا کرے ہوئے تو اس طرح یہاں پہ سسٹم چلتا ہے وہ پیچھے پاپا جی کھڑے ہوئے تھے تو ان سے ہم نہ نظر بچا کے نکلے ہیں کیونکہ ان کو پاپا کو میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں ہوسپیٹل کی طرف اور ہوسپیٹل اوپوزیٹ سائٹ پہ ہے پاپا نکلنے نہیں دیتے اس ٹائم نا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب حکومت نے منع کیا آپ کو نکلنے سے کہ آپ عوارہ نہ نکلیں تو آپ کیوں نکلتے ہیں پاپا کہتے ہیں جاتا تو مجھے مان لو یا آپ کیوں بھی مان لو باپا ہمارے بہت غصے والے ہیں اور گائز یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پیچھے یہ سارا منحاج القرآن ہے جو کہ تارل قادری کا بہت بڑا مدرس ہے جس کے ادارے ہیں سارے گائز آج آپ کو میں لے کے جا رہا ہوں ایک بستی میں جس کو کہتے ہیں چنگڑ ہی بستی گائز یہاں پہ جتنا بھی جو چنگڑ عوام ہوتے ہیں وہ ساری یہاں رہتی گائز یہ دیکھیں یہ ساری اصد ایک ٹوور اگر کا کروائے گا بیٹ میں سے گائز یہ سارا یہ چنگڑ بستی ہے یہ اب ہم چانے لگیں چنگڑ بستی میں یہ نورویج ہے پاکستان بسم اللہ یہ گائز چنگڑوں کی بستی ہے یہ گائز یہ دیکھیں یہ لوگ کیسے رہتے ہیں مطلب کے یہ سارا ان کا سسٹم ہے یہ یہاں پہ ان لوگوں نے یہ کیسے یہ دیکھیں یہ گٹر یہاں پہ کھولے ہوئے ہیں یہ گائز یہ دیکھا آپ نے میرے پیچھے چنگڑ عوام ساری یہ دیکھیں ان کے بچے یہ سارا جو ہے یہ سارا ایریا یہ واپدہ کا ایریا ہے تو میرے پیچھے ہم لوگ جتنا ایریا گزا رہا ہے گائز وہ سارا تھا چنگڑوں کا ایریا چنگڑ عوام اسے کہتے ہیں اور گائز چنگڑ کون ہوتے ہیں چنگڑ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کی اینٹیں اٹھا آگے بھاگ جاتے ہیں اور مانگتے بھی ہیں لیکن ہم سے زیادہ امیر ہوتے ہیں اور گائز ان لوگوں نے آتے بیس سال پہلے جس جگہ قبضہ کیا تھا نا یہ دیکھیں گائز یہ یہاں کا سب سے بڑا لوگ پورے پاکستان کا سب سے بڑا سینیما سینی سٹار ہے گائز اس کو عبدالعلیم خان اون کرتا ہے اور یہ پورے پاکستان کا ورڈ کلاس سینیما ہے یہ بھی لاہور میں ہے لاہور کی شہر ٹاؤنشپ میں اور اس وقت ہم کس طرف جا رہے ہیں آہ چھوڑری رحمت ہسپیٹل کی طرف ہم جا رہے ہیں گائز تو گائز یہ جو چنگڑ تھے نا جو آج سے تیس سال پہلے یہاں پہ ہوئے تھے تو گائز یہ ہمیں ایک پولیس والے نے روک لیا ہے یہ ہمیں ایک دوست مل گئے ہیں گائز یہ بھائی جو ہے نا یہ پولیس میں کام کرتے ہیں السلام علیکم کیا حال چالے تو گائز یہ حساب کتاب ہے سارا یہ جتنا بھی یہ جو چنگڑ عوام ہوتی نا جن کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا یہ آج سے بیس تیس سال پہلے یہاں آئے تھے اور انہوں نے یہاں پہ آکے اپنی کلونیا بنائی ٹینٹ وہ جو تمبو ہوتے ہیں تمبو لگا کے رہنا شروع کیا پھر آہستہ آہستہ ان جگہوں پہ قبضہ کیا اور قبضہ کر کے اب ان لوگوں نے یہاں پہ اپنے پروپر گھر بنائے ہیں اور گائز یہ اب ایک پولیس سٹیشن کے باہر ہم کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ میرے بھائی کا جو دوست ہے وہ ہمیں مل گیا ہے میرا بھائی یہاں پہ پہلے کام کرتا تھا تو اس وجہ سے میں اب بس اس کا ویٹ کر رہا ہوں وہ فری ہوتا ہے تو پھر ہم اس مور سائیکل پہ آگے کو نکلیں گے یہ گائز دولفن کا سارا سینٹر ہے اور ہم یہاں سے اس طرف جائیں گے تو رحمت ہسپیٹل آئے گا یہ سرویس روڈ ہے اور ساتھ ہی مین روڈ ہے وہاں پہ تو گائز یہ بڑا خوبصورت ایری ہے ہو گیا بھائی چلیں بھائی فری ہو گئے ہیں دوست سے وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ آجیں چاہے پیئے تو وہ ہم نے نہیں جانا چلیں چلو چلو بسم اللہ بھائی 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 یہ جو رکشے والا پھائی ہے نا یہ ہائے کر کے گئے کہتا مجھے بھی ویلوگ میں لے کے آئیں یہ ابھی اس کو بھی ویلوگ میں لے کے آئیں ہلکی کریں آنجی زبردست ماشاءاللہ 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 میڈیسن یہاں سے لینی تھی بھائی نے کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس جگہ پہ ڈوکٹر بیٹھا ہوتا ہے نا کوئی لوکل ڈوکٹر وہ وہاں پہ اگر کوئی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے نا تو وہ اسی ہی جگہ کے آس پاس سے ملتی یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے کیونکہ ان ڈوکٹرز نے کمیشن کھایا ہوتا ہے ان کمپنیوں سے لوکل کمپنی سے کہ ہم آپ کی دعائیاں لکھ کے دیں گے اور ہمیں ان میں سے دو دعائیاں ملی ہیں دو رہ گئی ہیں تو دو ہم کی سیورٹ فارماسی سے پتہ کرتے ہیں ویسے تو بہت مشکل ہے کہ ملے لیکن پتہ کرتے ہیں کیونکہ میں خود فارماسیسٹ ہوں تو میں چیک کروں گا کہ ان کے کیمیکل نیم کی ہیں گوگل پہ ڈال کے اگر کیمیکل نیم پتہ چل جائیں تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے جائز یہ دیکھیں آپ آپ جو نہور کا موسم ہوا ہے اس وقت سڑکے خالی ہیں اور سڑکے خالی ہونے کی وجہ ایک یہی ہے کہ آج حکوم آج نو نویمبر ہے جو کہ اکبال ٹے کے نام سے منایا جاتا ہے ہمارے پیارے علامہ اکبال آج کے دن پیدا ہوئے تھے اور اس لیے آج کے دن چھٹی ہے پورے پاکستان میں